کہ اَنَّا عَبَا بَكْرٍ کَانَ يُسَلِّي لَهُمْ فِي وَجْعِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللَّذِي تُوفِّي فِيهِ کہ آقا عدعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضِ وصال میں سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نماز بڑھاتے رہے حَتَّى اِذَا كَانَ جَوْمُ الْإِسْنَيْنِ وَهُمْ صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَشَفَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجر کہ پیر کا دن تھا لوگ نماز میں صف در صف کھڑے تھے اچانک آقا عدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اوپر اٹھایا سرکار دروازے میں کھڑے تھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے نظر رحمت فرما رہے تھے کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن کریم کا ورق کھلا ہوا ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر تبسم فرمایا کھل کھلا کر مسکرائے فَهَمَمْنَا أَنْدَفْتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُعْيَةِ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے خوشی میں پھولے نہ سماتے ہوئے کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ تھے تو نماز میں کعبہ شریف کی طرف مو تھا سرکار کا حجرہ وہاں سے مشرق کی طرف پڑھتا ہے مدینہ تیبہ میں نماز جنوب کی طرف مو کر کے پڑھتے ہیں کعبہ شریف جنوب کی طرف پڑھتا ہے وہاں ہی طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے آپ نے ایسے حجرے کا پردہ جو ہے وہ ہٹھایا اور ہماری طرف دیکھا تو ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن کھلا ہوا ہے اب تھے نماز میں مو کعبے کی طرف ہونا تھا لیکن صحابہ اکرام اس فرضی نماز سے مڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو شرف دے رہے ہیں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قبیرہ جو تو قریب تھے وہ تو یوں کنک کی ساتھ دیکھ سکتے تھے لیکن جو دور ہیں سبی کے مو اس طرف ہو گئے اب وہ آگے بڑھ کر پھر ایسے کرتے ہوں گے یقینی بات ہے اللہ اکبر کعبہ شریف سے مو بھی پھر گیا جقیناً دور والوں کا سینہ بھی پھرا ہوگا اللہ اکبر قبیرہ لیکن نماز نہیں ٹھوٹی کئی بات بخت کہتے ہیں کہ سرکار کا نماز میں خیال آجائے نماز ٹھوٹ جاتی ہے لیکن یہ لگائیں فتوہ اب صحابہ اکرام پر جو نماز میں ہیں صف در صف کھڑے ہیں لیکن سرکار نے جب ہجرے کا پردہ اٹھایا سب ہی اس طرف دیکھنے لگ گئے اور اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ سرکار کا چہرہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے قرآن کھولا ہوا ہے پھر سرکار نے تبسم فرمایا اس تبسم کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہجرے کا دروازہ پردہ اوپر اٹھا سرکار کھڑے ہیں محسوس ہوئے دیکھا ہوگا تم تبسم کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں ذہک کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور پھر خوشی سے پھولے نہ سما کر وہ اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ہم ایسے جیسے صف توڑ دیں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی فَنَاقَسَ عَبُو بَقْرٍ عَلَا عَقِبَيْهِ لِجَاسِلَ الصَّفَّةِ حضرت سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح امامت سے پیچھے اٹھ گئے دا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے آئیں اللہ اکبر قبیرہ وہ صف میں داخل ہو گئے وَزَنَّا النَّنَنَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم خارج انہیں لسلات انہوں نے گمان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں تو جب سرکار نے اپنے صحابہ کی یہ قیفیت دیکھی فَأَشَارَ اِلَيْنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتمو صلاتکم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جون کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو اللہ اکبر سرکار اگر نماز ٹوٹ دی تو فرما دیتے ہیں نئے سیرے سے شروع کرو آپ نے یہ لفظ بولے اتمو صلاتکم کہ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو وَأَرْخَسْ سِتْرَ فَتْوُفِيَ مِنْ جَوْمِهِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے حجرہ مبارک کا پردہ جو ہے نیچے سرکار دیا اسی دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگا